سی ڈبل اے کے قانون کو آپ کو ان پی آر اور ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا مذہب کی بنیاد پہ جب سٹیزنشپ بھی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے آسام کے چیف منسٹر بول رہے ہیں جو آلازات کہے ہیں منتو شرما نامے بیسو شرما وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ڈبل اے سے ان بارہ لاکھ ہندو بھائیوں کو سٹیزنشپ دے دیں گے وہ ایک لاکھ دے لاکھ مسلمان کیا کرنا ان کو بولیں گے آپ نائنٹین سکسی ٹو میں آئے کیا آپ نائنٹین ففٹی ون میں آئے کیا کاغذ دکھاؤ بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے جو لوگ آگئے آپ بھرابر دو ان کو مگر مذہب کی بنیاد پر کیوں یہ ان کی سادش ہے سی ڈبل اے خانون کو آپ صرف سی ڈبل اے کے طور پر نہیں دیکھ سکتے سی ڈبل اے کے خانون کو آپ کو ان پی آر اور ان آر سی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا اب یہ بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگ بولیں گے تم کیا نہیں چاہتے پاکستان افغانستان بنگلہ دیش کے ہندو سیکھ عیسائی یہ بہت مذہب کے لوگ بھارت کو آ جائیں کہ ان کو شہریت نہ ملے میں کبھی قلاف نہیں تھا ارے جب ہم نے ٹو نیشن ٹھیری کو ریجیکٹ کیا مسترد کیا ہم کیوں اس کی مقالفت کریں گے کوئی اگر ہمارا ہندو بھائی پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے سیکھا جائے کیا سی ڈبل اے خانون سے پہلے ان کو سٹیزنشپ دینے کا خانون نہیں تھا تھا بلکل دیجی آپ مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں خانون بنایا جا سکتا لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں تم کیا بول رہے ہو تمہاری شہریت تو نہیں لیں گے ناصل الدین میں ان سے کہتا ہوں کہ سی ڈبل اے کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے ان پی آر کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے ان آر سی کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دیں گے مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ بھی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے نا آسام میں سپریم کورٹ نے کہا این آر سی کراؤ سولہ سو کورٹ اوپیے خرص کا کر کے سپریم کورٹ کے ماں تحت این آر سی ہوا آسام میں انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے کتنے انیس لاکھ جس میں سے دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی ہیں دیل لاکھ مسلمان ہیں اب جب سی ڈبل اے آ گیا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو یہ میں نہیں بول رہا ہوں آسام کے چیف منسٹر بول رہے ہیں جو آلازات کے ہیں منتو شرما نام ہے بیسو شرما وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ڈبل اے سے ان بارہ لاکھ ہندو بھائیوں کو سٹیزنشپ دے دیں گے یہ میں نہیں بول رہا ہوں اب وہ دیل لاکھ مسلمان کیا کرنا وہ ایک لاکھ دیل لاکھ مسلمان کیا کرنا ان کو بولیں گے آپ 1962 میں آئے کیا آپ 1951 میں آئے کیا کاغذ دکھاؤ دادا کے ابت سیڈیفکٹ دکھاؤ مانے وہ دس بارہ لاکھ ہندو بھائی بہنوں کو سٹیزنشپ مل جائیں گی آسام کے مکشم منطری کہہ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ دیل لاکھ مسلمان فارنس ٹریبونل میں جا کے کے سوڑو اپنا لوگ بولیں گا نے ابھی کچھ نہیں ہو رہا میرے بھائی صاحب ہر چیز ابھی نہیں ہوتی ہر چیز بات میں ہوتی ہے جب این آر سی ہوگا ان پی آر ہوگا اور اگر کہا جائے گا اس کے رول سے پڑھ کر سنا رہا ہوں پاپولیشن کے ایک لس بنائی جائے گی کہ مہجرین کیمپ یہاں پر مہجرین کیمپ میں کتے لوگوں کے گھر ہے نام آگئے اب اس میں سے کسی ایک کا نام میں جا کر بل دیا کے آفیس میں لس لگائیں گے دیکھو مہجرین کیمپ میں کتے لوگوں کا نام ہے کوئی بھی جا کر بول سکتا یہ زید بکر بھارت کا شہری نہیں ہے ڈاؤٹ فول سیڈیزن منائے تھے آپ اس کے بعد اس کو یہ پروف کرنا پڑتا کہ میں بھارت کا شہری ہوں اب بتاؤ یہ ان پی آر ان آر سی میں نہیں ہے کہ امید شاہ نے میرا نام لے کر پارلیمنٹ میں نہیں کہا او اے سی جی ان پی آر بھی ہوگا ان آر سی بھی ہوگا کیا ٹی وی کے انٹریو ہم اچھا نے نہیں کہا ان پی آر ان آر سی تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے جو لوگ آگئے آپ بھرابر دو ان کو مگر مذہب کی بنیاد پر کیوں پھر بولتا ہے نہیں اسلامی کنٹری ہے ارے اسلامی کنٹری ہے تو میں تو نہیں گیا نا اسلامی کنٹری کو آپ کے دادا میرے دادا ہمارے پر دادا مولانا بول کلام آزاد جوہر برادران حسین احمد مدنی یہ تمام علماء تو نہیں گئے پاکستان کو کیوں نہیں گئے کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ اسلامی کنٹری ہے ہم بہارت کو پسند کرے کیونکہ خاجہ اجمیری کی زمین ہے یہ سلطان ہند کی سرزمین ہے ہم بولے یہاں پر اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہوگا مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی مگر آپ کیا کہہ رہے آج نہیں جو ہندو ہے سیکھ ہے عیسائی ہے بودھ مذہب کا اسی کو سٹیزنشپ ملیں گے میرے بھائی یہ ان کی سازش ہے 에서도 کئی بھائی modest جوانہوںavil جوانا ہے بہت سبٹے کے لی gleichی لید دیش